درگاہوں سے روحانی فیض لینے والے لیکن خانکہ کو مشن سمجھتے ہیں خانکہ ہمارے نزدیک مشن ہے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کم و بیش نبوے لاکھ مسلمان فرمائے کم و بیش آپ کا بسال ہوتا ہے درگاہ اجمیر شریف میں بنتی ہے اور خانکہ دیلی میں منتقل ہو جاتی ہے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس مشن کو آگے لے کر شلتے ہیں وہ درگاہ روحانی فیض کا مرکز و منبا ہے کہ جو اجمیر شریف میں ہے اور خانکہ منتقل ہو جاتی ہے دیلی میں حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا بسال ہوا درگاہ دہلی میں بنی خانکہ پاک پتن میں آ جاتی ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ اسی مشن کو کہ جو مشن اصحاب سفہ کو تفویز کیا گیا تھا وہ مشن پاک پتن اس کا مرکز بن جاتا ہے اور جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا بسال ہوتا ہے تو درگاہ پاک پتن میں بنتی ہے خانکہ ایک کلیر میں بن جاتی ہے ایک دہلی میں نظام الدین کی بن جاتی ہے آپ میری بات کو سمجھ لیجئے اب اگر سیدھے الفاظ میں درگاہ اور خانکہ کا فرق سمجھنا چاہیں وہ لوگ ناراض ہوں گے میری اس بات سے کہ جو مزارات کو صرف درگاہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ شاید ناراض ہو جائیں اب مجھے ان کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں ہے مجھے ان کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا یہاں نہ کروں تو کہاں کروں کہ جہاں سے درگاہ کا تصور بھی دیا گیا اور خانکہ کا بھی حقیقی تصور دیا گیا ہے اگر یہ پیر ولائت حسین شاہ کے آ کر یہاں ان کے خانوادے میں نہ کہوں تو پھر کہاں کہوں جا کر یہ رونا پھر کہاں روں یہ بابا بلے شاہ کی موجودگی میں نہ روں ان علماء اور مشایق کی موجودگی میں نہ روں تو پھر کہاں جا کے روں خانکہ اور درگاہ کا فرق سمجھ دیجئے جیسے سمجھ آ جائے مسلمان اللہ کہے آخر تک لیکن صرف وہ کہے جسے سمجھ آ جائے جب خانکہ تھی تو پانی پت میں اگر کہت آتا ہے تو وہ کہت میں وہ شخص جو بھوک سے نڈھال ہو جاتا ہے اس وقت کے بادشاہ بادشاہ تغلب کے دربار میں نہیں جاتا بلکہ روٹی لینے کے لیے حضرت عزام الدین علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے جب تک وہ خانکہ تھی جب تک وہ خانکہ تھی وہاں سے روحانی ضرورت بھی پوری ہوتی تھی جسمانی ضرورت بھی پوری ہوتی تھی جب وہ درگاہ بنی تو پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ ایک وقت کا بادشاہ آیا جس نے حضرت نظام الدین علیہ کے مزار پر سونے کی تاروں کی چادر چڑھائی اور وقت تاریخ اس کی گواہ ہے کہ وہ بادشاہ وقت ابھی مزار کی حدود سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس سونے کی تاروں کی چادر کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے اس لیے کہ وہاں جو لوگ قابض ہو چکے تھے جو لوگ موجود تھے جو مجاور تھے وہ خانکہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ درگاہ دیکھنا چاہتے تھے وہ صرف نظرانے چڑھتے دیکھنا چاہتے تھے بس صرف نظرانے چڑھتے دیکھنا چاہتے تھے میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ بلے شاہ صاحب کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو کہ جنہوں نے کئی نسلوں سے درگاہ کے تصور کو اس کے تمام تر روحانی فیوزات کے ساتھ قائم رکھا ہے اور درگاہ کے تصور کے ساتھ ساتھ خانکہ کا تصور اور خانکہ کے نظام کو بھی قائم رکھا ہے جہاں سے نہ صرف نظر ملتی ہے بلکہ علمی فیضان بھی ملتا ہے اور جب وہ مکمل درسگاہ ہے حضرت قبلہ مفتی خان محمد قادری صاحب کا یہ موضوع ہے اور انشاءاللہ جس انداز میں وہ اس پر گفتگو فرمائیں گے جس انداز میں وہ اس پر گفتگو فرمائیں گے وہ پھر آپ سنئے گا آپ انگوشت بدندہ ہو جائیں گے میں تو صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں جب روحانی فیضان روحانی فیضان یہ مکمل درسگاہیں ہیں جو خانکاہیں ہیں آپ تحریک پاکستان کی تمام کاروائی اٹھا کر دیکھ لیجے آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ فتنہ قادریانیت کا جب رد کا وقت آیا وہ موقع اٹھا کر دیکھ لیجے کہ برے سغیر پاکوہن سے تمام علماء موجود ہیں سب با سب ہیں لیکن آگے آتا ہے تو گولنے کا تاجدار آتا ہے اور اس انداز سے آتا ہے کہ کلم رکھ دو جس کا کلم خود اٹھ کر لکھے وہ سچا ہے یہ زبان سے اگر کس کی ادا ہو سکتا ہے تو وہ برے سغیر کی کسی کسی دار و للوم کا طالب نہیں ہے وہ ایک خانکاہ کا تاجدار ہے وہ ایک خانکاہ کا تاجدار ہے جو یہ بات کرتا ہے یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے آپ کے پیر کا شہزادہ آپ کے پیر کا شہزادہ جب نمزان آتا ہے تو پھر اس منصب پر فائز ہوتا ہے کہ امامت سمالتا ہے اور پھر مسلح سناتا ہے یہ خانکاہ کا تصور ہے کہ جہاں سے بچے بھی پڑھ رہے ہیں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں جہاں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے علم دین بھی پڑھایا جا رہا ہے درس نظامی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور اس طرح دی جا رہی ہے کہ علم وہاں پڑھتے ہو جب یہاں آتے ہو تو پھر سینے کو شادہ ہو جایا کرتے ہیں یہ ہے وہ خانکاہ کا تصور جو اس اور پاکستان میں ہندوستان میں آپ یہ میرا یہ تو میرا موضوع رہا اور میں کئی پروگرامز اس پر لیکن اشارتاں کر پایا موضوع رہا اور میں نے کوشش کی کہ ان خانکاہوں کو وہ جاگر کیا جائے کہ جہاں نہ صرف روحانی فیضان مل رہا ہے بلکہ وہاں سے علمی فیضان کی نہریں بھی جاری ہیں پاکستان میں میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اور قبلہ مفتی صاحب مائک پر جب تشیب لائیں گے تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے تو کتنی کتنی درگاہیں ہیں پاکستان میں کہ جو اس وقت صرف درگاہیں نہیں ہیں بلکہ خانکاہیں بھی ہیں یہ خانکاہی نظام ہی ہے بنایا تھا اور یہی خانکاہی نظام ہے جو پاکستان کو بچائے گا انشاءاللہ یہی خانکاہی نظام پاکستان کو انشاءاللہ بچانے والا ہوگا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی اکیڈمیز ایک جگہ نہیں بلکہ گجرات کی گرد و نواح میں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پاکستان میں انٹرنیشنل سطح پر انٹرنیشنل سطح پر یہ ولایت حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کا یہ علمی اور روحانی فیضان جب بولے گا تو پھر سر چڑھ کر بولے گا انشاءاللہ آج بھی بول رہا ہے اور سر چڑھ کر بول رہا ہے میں اس خواہش کا اظہار اس اسٹیج پر کرنا چاہتا ہوں اس خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں آپ کے یہاں سے جو علمی فیضان اللہ رب العزت نے عام فرمایا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور یہ جاری رہے گا میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ علمی فیضان جاری رہے گا اور انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کے سلسلہ جاری اور ساری ہوگا حضرت صاحب زادہ صاحب یہ جو قابہ لیٹے ہوئے ہیں ایک وہ ہیں جنہیں مجاہد ملت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سی کلاس پھانسی کوٹشی میں ہٹو دور میں رکھا گیا تحریک ختم نبوت میں اور جو فرمایا کرتے تھے کہ درنگی سیاست دوراں تو دیکھئے منزل انہیں ملی جو شریک سفرنا آیا بہان اللہ اے مابیلے والو راہ کٹر ہے دیکھ کے چلنا ہوش سے بڑھنا چادہ منزل پر بیٹھے ہیں لارہ ہینری فیضان شہنشاہ بھیلائے اور جن کا نام شہنشاہ بھیلائت ہے دن جمعہ کا ہے خطبے کا وقت ہے مسجد مقام ہے سنتوں کی حالت ہے سر سجدے بھی سبان اللہ اور چالیس ہزار حافظ شاگرد ہیں جب ایک سال کا وقت آیا تو ایک ایک عیٹ پر ایک قرآن مجید پڑا ہے یہ انہی بزرگوں کی نسبت کا فیضان ہے جیہا میں حضرت نے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی میری اس خانقہ کے حوالے سے اور اس کی خدمات کے حوالے سے آپ جانتے ہیں میرے علم میں کئی چیزیں ابھی شامل ہوئیں لیکن بہرحال اس کی گونج تو پوری دنیا میں ہے کہ شہین شاہِ ولایت کے ہزاروں حفاظِ کرام شاگرد تھے ستر سال تک جس نے قرآن پڑھایا ہے علم دین پڑھایا ہے اللہ رب العزت ان کی مرقت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے میں اس سے متصل کرتے ہوئے ہی چند اشارہ میں پیش کرتا ہوں اب تو سبحان اللہ زور سے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے یہ اشارتوں میں بغیر سمجھ کیوں یہ جو میں نے خیالات پیش کیے ہیں اس سے سب کا متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے